موسیقی موسیقی ہمارے ساتھ مولانا سید عبدالحسین الحسین صاحب موجود ہے جی آج دس ہڑھ ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیوم شہدت کا دین ہے اس حوالے سے سر ڈبلیو ایسیز بی نے جو کر کر گی یا جو سپائی کے حوالے سے جتنا بھی گزرگاہ ہے امام پرگاہ سے لے کر ملاد پر تک اب اس سے کس حد تک مطمئن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر ناصر و مؤین آج دس ہڑھ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یوم حسین یوم آشورہ جو کربلا میں آج سے چودہ سو سال پہلے ایک سٹھیجری میں واقع ہوا تھا تو وہ بھی یہی تھا کہ ظالم کے خلاف قیام تھا اور آج تک ہم یہی جلوس نکال کے مجالس کرا کے احتجاج ہے ہمارا اس ظلم کے خلاف جو ایک سٹھیجری میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا اور وہ ظلم تسلسل سے نام بدل بدل کے آ رہے ہیں آج تک وہ ظلم ہے ظالمین ہے اس زمانے کا یزید اور اس زمانے کا امریکہ اور اس کے حواریون ہے اور مسلمانوں کے یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب تک مسلمان ایک نہ ہو جائے یہ ظالم ہم پہ حکمرانی کرتے رہیں گے یہ ظلم کرتے رہیں گے لہٰذا التجاح ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سوپر پاور نہیں کوئی پاور نہیں رکھتا باقی رہی یہ جو توقیر حسین شاہ صاحب اور آپ کے جو یہ صفائی کا جو مہم ہے محرم کے حوالے سے آج دن کے حوالے سے ہم بہت مطمئن ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے جو کھارکونان ہے بہت شوق سے انہوں نے یہ صفائی سترائی کا کام سرامجام دیا ہے اور اس کا ہم توقیر حسین شاہ اور اس کے ٹیم کو اپریشیئٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیم انعائد فرم آمین سم آمین جناب منظور الدین صاحب موجود ہے جی اس مبارک دین کے حوالے سے حضرت امام حسین رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دین ہے آج دس ہڑ ہے اس حوالے سے ڈبل یو ایس ایس بی نے جو جو کرکرگی دیکھائی ہے صفائی کے حوالے سے امام برگاہ سے لے کر مرات پرک تک جتنا بی روٹ ہے اس کی صحابی جلوس میں شریک ہے اب اس سے کس حد تک مطمئن ہے اور اس کے بارے میں آپ سر کیا کہنا چاہتے ہیں جتنے بھی اسلامی ڈے ہوتے ہیں تمام ہمارے لئے مبارک ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اور ڈبل یو ایس ای سی کے متعلق جو میں کہوں گا انہوں نے ہمیشہ صفائی کے لحاظ سے اب آگے عید آ رہی ہے پچھلی عید کو بھی میں نے دیکھا تھا جو بھی قربانی ہو رہی تھی فوراں ڈبل یو ایس ای سی والے آ رہے تھے اس جگہ کو فوراں اس گن کو اٹھا کے وہاں پہلے اس کو صاف پانی سے دھویا جا رہا تھا اس جگہ کا اور اس کے بعد سپریے کے بعد چونہ بھی ڈال دیا جا رہا تھا تو ڈبل یو ایس ای سی کی جانتک کردی کے حوالے سے اس میں تو کوئی ڈھکی چھوی بات ہی نہیں ہے اور ہم ان سے مزید امید رکھتے ہیں کہ وہ مزید بھی بنو میں ایسی صفائی کا سلسلہ اپنا جاری رکھیں گے تاکہ جب بنو صاف رہے گا تو بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوگا اور واحد ہمارا بنو ڈشٹک ہے جنس نے پورے پاکستان میں ولکے کے پی کے میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی واللہ ہے ہم اس کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں جتنا بنو کو سید توقیر حسین شاہ نے خوبصورت بنایا پچاس سالوں میں کسی ایک فرد نے بھی اتنا بنو کو خوبصورت نہیں بنایا بنو ایک مڈل بن گیا ہے اور ہمارے جو مذہبی رسمات ہے ان میں ڈابر یو ایس ایس بی سر فہریس ہے وہ محرم الحرام ہو یا ہر کی دس بھی ہو یا محرم کی چالیس بھی ہو ہمارے کو جتنا سید توقیر حسین شاہ نے سہولت محیب فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید ادنان ڈیس پی ہیڈکوارٹر میرا ریسٹلی یہاں آرڈر ہوا اور ایک بڑا چیلنج تھا جو میرے حوالے کیا گیا ہمارے ڈی پیو سے بھی نئے تشریف آ چکے ہیں تو اس کو ہم نے چیلنج سمجھ کی الحمدللہ ایکسیپٹ کیا اور یہ جو دس ہارڈ کا دن ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح دس بھی محرم کا جلوس ہوتا ہے اسی طرح یہ بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے ہمارے تمام جوان جو ہیں ہلمٹ جیکٹ اس گرمی میں آپ دیکھ رہے ہیں پہن کے پھر رہے ہیں چھتوں پر بھی ہیں گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں اور تمام ہمارے آفیسرز بھی آن روڈ ہیں آپ کے سامنے اور الحمدللہ بھی تک بہترین پروگرام جا رہے ہیں جہاں تک اینہاں ڈیوی ایس ایس بی کی ہمیشہ کی طرح ایک بڑی کاوش ہوتی ہے بڑا تعاون ہوتا ہے ہمارے ساتھ ان جلوسوں میں اور آج بھی دس ہارڈ کے جو جلوس میں جتنا تعاون ڈیوی ایس ایسی میں کیا ہے ہم ان کے نہایتی مشکور ہیں اور روڈ کی جتنی بہترین صفائی انہوں نے کی ہوئے ہے اور پانی مہیا کیا ہے اور جتنے بھی ان کے الکار ہیں وہ سانہ بہترانہ ڈیوٹی ہمارے جلوس میں دے رہے ہیں ہم ان کا تحدیل سے شکریہ دا کرتے ہیں یا شیعہ بیراز بھی کہو یا عید ملاد ہو تو وہ پیش پیش ہوتے ہیں اور صفائی کے بہتر انتظامات ہوتے ہیں اور میں ڈیوی ایس ایسی کو ایس ایسی کو صفائی کے لحاظ سے خراجی تخصیم پیش کرتا ہوں باسیات سادر ہنجمن تجران ڈیسٹرک بندوں